ہر مسلمان کا اتنا حق بنتا ہے ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب یاد کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب حضرت آدم علیہ السلام تک کتابوں میں مورخین نے محفوظ کر دیا ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پورا کا پورا یاد کریں اور اگر پورا کا پورا نصب نہ سہی تو آپ کے والد کا نام اور آپ کی ماں کا نام آپ کے دادا کا نام اور آپ کے چچا کا نام اور آپ کے ان ماں کا نام جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا یہ پانچ نام تو ضرور یاد ہونے چاہیے آج اس جمعے کی مجلس میں بیٹھ کر یہ پانچ نام یاد کرتے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی ماں کا نام آمنہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے چچا کا نام ابو طالب اور آپ کے اور آپ کی ان ماں کا نام جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعبیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانچ نام جو مختصرا میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ پانچ نام آج جمعہ کی مجلس میں بیٹھ کر یاد کر کے اٹھ کے جانا چاہیے اولا تو یہ چاہیے کہ آپ کا پورا نصب یاد ہونا چاہیے پورا نصب یوں بیان کیا جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصہ بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوے بن غالب بن فحر بن مالک اگر میں آپ کے سامنے پورا نصب بیان کروں گا تو امید ہے کہ جمعہ کا وقت خطوے کا وقت ہو جائے گا اس لئے میں اس بات کو یہی روکتا ہوں آپ کا نصب یہی پر روکتا ہوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آج جمعہ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ پانچ نام ضرور یاد کرتے چلیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ان معتبر معرخین کتابوں سے یاد کرنا چاہیے جو آج کے مشہور عالم زمانہ ہے مفتی طقی عثمانی صاحب نے جو نصب آپ کا محفوظ کی جو نصب آپ کا لکھا اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں آپ کا نصب محفوظ کیا ہے وہ نصب آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ یہ دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں بنائی گئی ہم اور آپ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہی میں بھیجے گئے